تھوڑا سا فیل دکھاؤ برنا بے تھوڑا سا فیل دکھاؤ فیل دکھاؤ اللہ کا ذکر کر رہی ہوں وظیفہ کر رہی ہوں مشکلات تھی کسی نے بابا نے بتایا تھا کہ یہاں پہ چلا کرو تم سنسان جگہاں پہ تو جو تمہاری مشکل ہے وہ حل ہو جائے میرا چلا کاٹنے کا یہ مقصد ہے کہ میں دنیا کی سب سے امیر تیرین عورت بننا جاتی ہوں تاکہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہو نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ناظرین اس وقت ایک انسان سے علاقے میں موجود ہوں آپ کو لے کر چلتے ہیں اس لڑکی کی طرف ہرہ کلر کے انہوں نے کپڑا نیچے بھی بچھایا وہ اوپر بھی بیا ہوا ہے اور سامنے لار رنگ کے انہوں نے کپڑا بچھایا ہوا ہے کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے الٹ رہی ہے کہ کیمرہ میں ایسا گزارش آئی ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کر رہی ہیں آپ رات کے مارا بجے چلا کر رہی ہیں کپڑا آئے کا اپنے سر پر بچھایا ہے کوئی بھیگ مانگ رہی ہیں میں یہاں پر چلا کر رہی ہوں میں نظر نہیں آئے درست کے نیچے بیٹھی ہوئی میں تسبیح پڑھ رہی ہوں کس چیز کا چلا کاٹ رہی ہے بتائیے تو بتائیے مجھے میں کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا چلا کونسا کاٹ رہی ہے چلا کونسا کاڑی ہے کوئی بھی کاڑی ہے تمہیں اس سے مطلب ناظرین آواز سے انتازہ لگا سکتے ہیں کوئی لڑکی ہے سٹوڈنٹ ٹائپ کی لڑکی ہے لیکن پتہ نہیں کہا اس نے ڈراما بڑھا ہے کوئی بھی کاڑ رہی ہے تمہیں اس سے مطلب کلمہ آتا ہے تمہیں سناؤ تیسا کلمہ سناؤ مجھے تیسا کلمہ سناؤنا کیا پیرنی ہو کوئی وزیراعظم ہو کیا ہو تم میں تو یہاں پہ چلا کر رہی ہے چلے میں کیا ہوتا مجھے بتاؤ چلے کی ڈیفینیشن کرو کیا ہے چلا ہاتھ کیوں لگا رہا رہا مجھ پڑھا چلا کیا ہے چلا کیا ہے تمہیں اس سے مطلب تمہیں کلمہ آتے ہیں مجھے مجھے پوچھتے ہو مجھے چلے بتاؤ چلا کیا ہوتا ہے مطلب کس طرح کا چلا کاٹ رہی ہے ناظرین لار کلر کا ربٹہ ربٹہ نہیں کیا وزیفہ کاٹ رہی ہے جو میں کوئی منڈے کو نصر مجھے بتاؤ نا پیچھے تو بتاؤ کیا کر رہی ہو تھوڑا ربٹہ سائیڈ پر کرو نا کیوں مو چھپایا ہوا اپنا چلا کس چیز کا کاٹ رہی ہو چلا کس چیز کا کاٹ رہی ہو یہ دیکھے گا اندر بھی کالا کپڑا پینا ہوا ہے انہوں نے اوپر اہرا کپڑا ہے یہ تو ہمارے جو دروانوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ لڑکی ہے ناظرین بیگ بھی اس کا سائیڈ پر پڑا ہوا ہے لیکن بتاؤ نا کیا کیا کر رہی ہو میں یہاں پہ چلا کرنے آئی تھی میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں وزیفہ کر رہی ہوں مجھے مشکلات تھی کسی نے بابا نے بتایا تھا کہ یہاں پہ چلا کرو تم سنسان جگہاں پہ تو جو تمہاری مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی کیا مشکل ہے تمہاری میں سے میری مشکل یہ ہے کہ مطلب جو میں چاہتی ہوں وہ ہو جائے بس مطلب میں سو ریزن ہو سکتے ہیں میں ہر چیز بتاؤں سو ریزن آپ کہہ رہی ہو کوئی ایک ریزن تو ہمیں بتاؤں کیا پتہ ہمارے حق میں بھی ایسا حق ہو کہ ہم بھی کوئی ریزن کا حل نکال سکے جوان لڑکی ہو تم تو بھی یہاں پر چھپایا ہوا ہے کوئی شیر آجاتا ہے کوئی سام بچھو آ جاتا ہے جس طرح کی جگہ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اوپر درخت ہے یہ بڑی اندھیری سی یہاں پر رہا تھا کوئی گھر نہیں ہے کوئی گاڑی بائک نہیں جا رہی ہو تو ہمارا تو اچانک جہاں سے گزر ہوگا ہم تو دو تین دن سے آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر وہیسے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے میرا چلہ کاٹنے کا یہ مقصد ہے کہ میں دنیا کی سب سے امیر تیرین عورت بننا جاتی ہوں تاکہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہو میرے پاس ڈینک بیلس ہو تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا وزیراعظم بھی میرے سے نیچے ہو اچھا وزیراعظم بھی تیرے سے نیچے ہو یہ وہ کونسا ایسا پیرہ جس نے آپ کو اس چیز کی مطلب کہ اجازت دے دیئے کہ آپ جو تمہارے دل میں آتا تو وہ مطلب کر سکتی ہو کیا مطلب اس چیز کا مجھے سمجھ نہیں آئی ہے بس میری ایک میں چاہتا ہوں کہ گھر میں میری ایک عزت و مقام ہو مطلب سب سے زیادہ میرا عوضہ اوپر ہو میرے پاس پیسہ ہو ہر چیز ہو میرے پاس دنیا کی میں سب سے زیادہ مطلب دنیا میں جتنے بھی جادو گھا رہے ہیں وہ سب مجھ سے سیکھیں ایسا جادو ہے چلہ کارنے سے اور پیسے کمانے سے کونسا جادو آپ لوگوں کو سکھاؤ گی وہ تو پیسے آپ یا وزیفہ کرنے سے چلہ کارنے سے تین چار کروڑ پر لے لوگی تو جادو کروا کر مطلب کس طرح جادو کروا ہوگی اپنا فیسے تو دکھاؤنا لوگوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگا نا میں تجھے کیا رہی میں ترہ مو توڑ دوں گی پاگل انسان تاں سے آجاتے دفعو کیا کر رہی ہے پولیس نے فون کریے گا پولیس کو فون کرو پولیس آپ کے ساتھ ملی ہے تم کونوں سے ہو بتاؤنا فیسے تو دکھاؤنا کیا چیز ہو بکری ہو کیا گائے ہو کیا ہو تمہیں بکری کھائے لگری تمہیں شرم نہیں آرہی تھوڑا سا فیس تھوڑا سا فیس دکھاؤ برنا بے تھوڑا سا فیس دکھاؤ فیس دکھاؤ مجھے بتاؤ رابیہ پیرنی سے پیرس تو نہیں ہوئی اس کی مطلب کہ وہ تمہاری ماما تو نہیں ہے جس کے پیر سے تم نکلی ہو ابھی اپنی ماں کے پیر سے نکلتے ہیں وہ میری ماما کہاں سے آئی اس کی طرح رکھتے کیوں کریں اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے وہ تو کہتی ہے میں ایک چومی دینے کا عرب پر رپیل اچھے تو تم کیا لیتی ہو میں تمہیں ایسی اور ان نظر آتی چومی دینے کی پیچھ اٹھ کے بیٹھ نا بتاؤ پھر کیا کر رہی ہے ناظرین کوئی جواب نہیں دے رہی ہے پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آرہا ہے آپ لوگوں کو کامر سیکشن میں بتانا ہے اور امید ہے کہ یہ جہاں سے چلی جائے گی اپنے گھر واپس یا جہاں سے آئی ہے تو ہم بھی مطلب کی انیویسٹی گیٹ کریں گے پولیس کو بھی انفارم کی کر دیا وہ بھی آ جاتی ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور ایک نئے بیڈوں میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا